السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ سن 1993 سے چہرے یادگیر میں عیدی ملازم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک موقع پر یادگیر کے تمام دواحانوں میں مریضوں میں قرور سیڈٹ رسول اللہ راہ دن بخشن کی شروعات ہوئی الحمدللہ سب کے تاؤن سے یہ کارے خیر مسلسل ستائیس سالوں سے جاری ہے آپ تمام کے تاؤن کے لئے آپ تمام کے مشہور رہیں اور ہمارے دوخوں کے آئیوہ بھی حلقہ جو ہیں آپ کو تاؤن کر کے یہ خدمت کا انجام دیتے ہیں ہم جب کسی بھی دواحانے کو پہنچتے ہیں ہمارا بنیادی نظریہ یہ ہے اس میں کوئی ذات، قوم، مذہب، ملت کا کوئی مسئلہ نہیں خدمت برائے انسانیت اسی جلدے کے تحت میں کارے خیر انجام دے رہے ہیں آپ تمام سے دعا کے نرخواستگار ہیں یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہے ہیں اور مریضوں کے خدمت ہوتی رہے ہیں بلخصوص بلخصوص ملت نبی کے موقع پر یہ کرنے کی کیا وجہ ہے ملت نبی دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ محسین انسانیت بن کر دنیا میں تشریف لائی تھے تو آپ یہودیوں کو اس زمانے کے نسرانیوں کو اور جو بھی تھے ہر ایک کو آپ نے اپنے رحمت العالمین کا ثبوت دیتے ہوئے آپ کی رحمت کو ان کے پاٹا تھا تو اسی سلسلے کی کڑی کے طور پر ہم بھی اسی سلسلے کو برخواہ رکھے ہیں اور ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر ہم کو اتنی طاقت خوت دیا تو انشاءاللہ یہ خدمت اس فانڈیشن کے طور ہر دن کی جائے گی ہر دن بھی اس طرح کا کام کیا جائے گا ہم کارے خیر جیسا بھی ہمارے جناح نورد حسن صاحب نے بتایا کہ اس میں انہوں نے پورے یادگیر سے یا ہر کسی سے کارے خیر کے لیے درخواست نہیں کی بلکہ ان کا اپنا جو احباب کا حرقہ ہے اسی احباب کے خلقے سے یہ خدمت انجام کی جا رہی ہے اگر حالات سازگار ہوئے اور ہر کوئی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تو انشاءاللہ ہر دن کا بھی پروگرام یا ہفتے میں ایک بار کا پروگرام بھی بنایا جائے گا یا خدمت کی جائے گی انشاءاللہ